اس ویڈیو میں ایسا عمل بتاتا ہوں جو خود گوہ سے آزم سے منصوب ہے حضور سیدنا گوہ سے آزم سے یہ عمل منصوب ہے اور جو کوئی بندہ اس عمل کو کر لے گا قسم خدا کی اس کی تقدیر ہی سور جائے گی اس کی دنیا ہی بدل جائے گی بلکہ اس کو حضرت خواجہ غریب نواز نے بھی بتایا ہے اور حضور گوہ سے آزم نے بھی اس عمل کے بارے میں بتایا ہے اپنے مریدوں کو جب بھی کوئی پریشانی میں ان کے مرید فض جاتے وہ اسی عمل کی باتچیت کیا کرتے اسی عمل کو پڑھنے کی تاقید بھی کیا کرتے تھے یہ بہت مفید عمل ہے اور صوفیوں کا طریقہ گزرائے اس عمل کے جیسا کوئی دوسرا عمل آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اس عمل کو جس کام کے لیے پڑھا جائے وہ کام وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے چاہے کسی بھی چیز کا مقصد ہو چاہے کسی بھی کسی بھی تمنا کو کسی بھی خواہش کیوں نہ ہو اس عمل کو کرنے کے بعد سو پرسند وہ تمنا وہ خواہش وہ مراد پوری ہو جائے گی بس اس عمل کو صحیح طریقے سے کرنا ہے اب عمل کیا ہے بہت ہی آسان ہے پورا طریقہ جانیں گے ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب ضرور کر لینا تو اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایسی جگہ بھی تلاش کرنی ہیں جہاں پر خاموشی ہو تنہائی ہو اکیلہ پن ہو ورنہ پھر شور شرابے میں آپ کر رہے ہو تو کیا فائدہ تنہائی خاموشی والی جگہ تلاش کریں وہاں پر بیٹھ کر عدب کے ساتھ اس عمل کو کریں اور جو تمنا ہے جو خواہش ہے اس کے لیے دعا کریں انشاءاللہ دلہ وہ تمنا وہ خواہش ہو پوری ہوگی جو بھی ہوگی آپ کی تمنا حاجات خواہش کرز کی ہو پیسے کی ہو دولت کی ہو عزت کی ہو یا پھر دشمنوں کی ہو کوئی بھی ہو سکتی ہے بریشانی ان ساری بریشانیوں کا یہی ایک حل ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ سکرین پر آپ کو یہ سورت دیکھ رہی ہے یہ عبارت دیکھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ سورت اس طریقے سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس طریقے سے اس سورت کو پڑھنا ہے اور اس سورت کو گیارہ سو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ ہی درود پاک اور دل میں تمنا ہو دل میں خواہش ہو کہ میں کس کام کے لیے اس کو کر رہا ہو کس مراد کے لیے کس تمنا کے لیے اس کو کر رہا ہو اور پکہ یقین ہو پکہ بھروسہ ہو اور پھر اس عمل کو کرے عشاء کی نماز کے باستے کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہو چاہے رات میں ایک بجے کرے دو بجے کرے یا پھر گیارہ بجے بارہ بجے کبھی بھی کر سکتے ہو کوئی اس میں ٹائم کا کوئی ایشو نہیں جب آپ کو فری لگتا ہے رات میں اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھ جائے اور اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے اس میں کوئی مطلب ڈرنے والی بات نہیں ہے تو گیارہ سو مرتبہ آپ کو یہ عبارت پڑھنی ہے اور گیارہ گیارہ مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی ہے دعا دل سے کرنی ہے آواز دل سے آنی چاہیے ایسی دعا کرنی ہے اور جو خواہش ہے اس کے لیے دعا کر لو ہاتھ پھیل لو شہرے پر وہاں سے چپ چاپ اڑ جاؤ بستر پر جا کر سو جاؤ یہ عمل دو سے تین دن میں ہی ریزلٹ دکھاتا ہے کر کے ضرور دیکھنا اس کو اس کے ذریعے سے ہر کام لے سکتے ہو ہاں چاہے بچے نہیں ہو رہے شادی نہیں ہو رہی رشتے نہیں آ رہے پرابلم پر پرابلم آ رہی ہے کاروبار نہیں چلتا تھپ ہو جاتا یا پھر دشمن پریشان کرتے پیسہ نہیں ٹکتا ہے اس ساری پریشانیوں کو اس کے ذریعے سے ختم کر سکتے ہو بس اس عمل کو صحیح طریقے سے کرنا جیسا طریقہ میں نے بتایا اسی طریقے سے کرنا ہے تو ایک بار ضرور کر کے دیکھیں حضور غوث آزم سے منصوب یہ عمل ہے بہت زیادہ مبارک ہے بہت زیادہ تاثیر رکھنے والا عمل ہے اور سو برسنٹ کام کرے گا ایک بار ضرور کر کے دیکھیں ویڈیو پسند آئیے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں